بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو فروض چاٹ کے ریسپی بتا رہی ہوں بہت مزیدار اور اتنی آسان ہے نا بہت آسان بہت لذیذ قریب والی چاٹ ہے یہ یہ ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے تو بہت سے ریسٹورنٹ اپنی ریسپی دینا نہیں چاہتے لیکن بہت مشکلوں سے یہ آپ کے سامنے میں ریسپی لے کر آئی ہوں تو چیکو دو کپ ہے ہمارے پاس کیوپس والے اور سیپ ہے گلاچی ہے کیلہ ہے دو دو کپ ہے کشمیش ہے اور کھجور ہے کھجور میں نے دھوئی ہے پہلے اچھی طریقے سے کتنی بھنچہ ہے کتنی بھی اچھی کمپنی کی کھجور ہو یا کشمیش دھونا ضروری ہوتا ہے میں نے اچھی طرح دھو کے کٹنگ کی ہے باریک اور کشمیش میں نے پانچ منٹ پانے میں بھگو کے ساف کی ہے اس میں سے بہت مٹی نکلتی ہے تو آپ کے پاس انگور آپ ہے موجود آپ ڈال دیجئے ہم نے ہم نے کوشش کی انگور دھوڑنے کی لیکن انگور اب اس وقت بزار میں نہیں ہے تو نہیں ڈالے ہم نے اور یہ کیلہ دیکھ رہا تھوڑا موٹا کٹا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کیلہ بہت جلدی پانی چھوڑتا ہے تو اس لئے تھوڑا موٹا کٹا ہے اس کے تین مرتبہ مسکین میں ہم اس کو مکس کریں گے تین اسٹیپ اس کو مکس کرنے کے تو بہت ہلکا ہاتھ کریں گے ہم اور میں نے گلاچی ڈالا ہے گلاچی نہیں ہے تو آپ خربوزہ بھی ڈال سکتے ہیں گلاچی خربوزہ اور گرمہ دونوں کی شاکے ملا کے یہ گلاچی یہ اکتا ہے تو یہ گلاچی ہے ہم نے گلاچی ڈالا ہے اور یہ کھجور ہم نے تھوڑے بارک کٹے ہیں تو باقی ہم نے جو پھلیں کیوپس کی طرح کٹ لی ہیں جو آپ پھل ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں لیکن اس میں یہی چاٹ میں یہ جو چاٹ ہے اس میں یہی پھل جاتے ہیں بوائی چھولا ہے یہ دو کپ اور بہت زیادہ بہت زیادہ سے ہلا رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں پھل بہت پانی چھوڑتا ہے تو ہم سارا پھل ہلا لیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے ہمارے داتا کوکن چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں تو دیکھیں میٹھی چٹنی آپ کے پاس کوئی اسی بھی میٹھی چٹنی ہو املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہم ڈالیں گے جو ہم نے آپ کو بنانا سکھائی چٹنی ہے ہم یہ کھانے جو سالن پکانے والا چمچہ ہے اس سے ہم ڈیرھ چمچہ بھی سوکھ ڈال رہے ہیں تو بس اتنا ڈالیں گے اسے دوبارہ سے مکس کریں گے تو بہت ہلکا ہاتھ لگتا ہے مکس کرنے میں ہم زیادہ نہیں کریں گے بہت ہلکا کریں گے تھوڑا کریں گے مکس زیادہ نہیں اور ہم نے آپ کو فروش چاٹ مسالے کی ریسپی دیتی ہے ہم وہ مسالہ اس میں ڈالیں گے تو آپ کے کوئی بھی فروش چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں فروش چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ ڈھولا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں جو میں آپ کو سکا چکی ایک ٹیبل سپون کے قریب جائے گا اس کے اندر اور اسے بھی ہم مکس کریں گے یہ بہت آسان اور بہت لا جواب ریسپی ہے آپ آپ نے بہت سی ریسپیاں دیکھی ہوگی لیکن اس طرح کی ریسپیاں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی بہت منفرید اور بہت عالی ریسپی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایسے مکس کریں گے سارے پھل کو پھر اچھی طرح دھوئیے گا پھر کٹنگ کریے گا اور کیلہ بھی ہم دیکھیں کیلہ آتے ہیں بازار سے تو ہم اس کو دھو دیس کی کور ہوتے ہیں کیلے کا اپر کا ہم سارا دھو کے پھر نم کیلہ کیلہ کٹنگ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے یہ ہم کیلیم ڈال رہے ہیں 200 گرام ڈال سکتے ہیں اتنے پھل میں اور ڈیر سو گرام کم ہے کم سے کم ڈیر سو گرام یہ تو فل دو سو گرام اس سے زیادہ نہیں جائے گی تو یہ کیلیم ہم مکس کر رہے ہیں آپ پیکٹ کی بھی پیکٹ کی کیلیم لے سکتے لیکن ہمارے پاس یہ کھلی کیلی ہوتی ہے ہمارے ڈیری ہے ہمارے یہاں قریب میں تو وہاں دیسی گھیہ اور کیلیم وغیرہ ملتی ہے تو الحمدلیلہ بہت آسانی ہوتی بہت سستے میں بہت اچھی مل جاتی ہے تو یہ ہم کیلیم ڈال رہے ہیں تو دیکھیں اس میں جیلی جاتی ہے جیلی بہت ٹھیک جاتی ہے پیس جاتے کیوپس والے اور بہت سے ریسٹوڈینٹ والی جیلی کیوپس کر کے ڈالتے ہیں بہت سے نا تھوڑی لیکویٹ فارم میں ڈالتے ہیں تو مجھے لیکویٹی اچھی لگتی ہے تو میں اس طریقے سے بنائی ہے ہمارے جیلی ہے یہ پیکٹ سے نہیں بنائی میں آپ کو اس کی ریسیپی انشاءاللہ انکریب دوں گی تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرق سے مکس ہو گئی ہے بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کی جاتی ہے دیکھیں جیلی ابھی میں نے جمائی تھی ہے آدھے گھنٹے پہلے میں نے بنائی ہے یہ تو اس طرح لیکویٹ فارم ہوگا اس کا بلکل کیوپس نہیں آپ کو جیلی جمیوی پسند ہے جمیوی بھی ڈال سکتے ہیں کیوپس والی کوئی ہرج نہیں بس پسند کے اوپر بات ہے یہ یہ پاپری ہم چورا کر کے ڈالیں گے پاپری دیکھیں چاٹ میں لازمی جاتی ہے جب بہت مزا اور بڑھتا ہے تو یہ پاپری ہم ڈال رہے ہیں ہماری ہوم میٹ پاپری ہم نے آپ کو سموسوں کی سموسے سکھایا تھے اس میں شیٹ میں سے بچے تھے یہ تو میں نے فریزر کر دیئے تھے تو وہ پاپری ہے اور چٹنی اور ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری چاٹ بن کے تیار ہے ہم آپ کو سف کر کے بھی دکھائیں گے تو وہ دیکھیں وہ جو لوگ وہ جو بنانے والے بھائی ہوتے ہیں وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں سارے پھل ملچ کر کے میں نے بتایا تھا چٹنی ڈال کر پھر اپرацию کریم ڈال لےائی ڈال لے دیکھیں کو اپنی چنی ڈال لے چھوٹ سمسے پھر وہ اوپر سے تھوڑی چیزیں ڈال کے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری تیار ہے اور آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ شیئر کریں اسے اور اپنا بہت زیادہ خیال اور انشاء اللہ نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ